اسلام علیکم ناظرین شاہدی قبل بٹی آپ کی حاضر ہے پہلا پروگرام نیوز اینڈ ویوز اوورسیز اور بیس ہے یوکی آج میرے ساتھ چکا دینے والے انکشافات بھی ہوں گے تھریلنگ بھی ہوگی موٹیویشن بھی ہوگی اور بہت سارے راز افشان بھی ہوں گے میرے ساتھ بہت ہی پیارے دوست میرے کلاس فیلو سکول فیلو پالیش فیلو اور میرے پروگرام فیلو چینل فیلو اور ہم نے الیکشن ٹرانسمیشن پہ دو دن ایک اٹھے گزارے ایک چینل پہ بیٹھ کے اور ہم دونوں کام شاب ہوئے یوکے بیس کے ہیں بہت بڑا اوورسیز میں مقام ہیں آئیے ملتے ہیں امداد حسین کے ساتھ یوکے میں اور ان کے کچھ باتیں جو آپ سے کرنا چاہ رہے تھے میڈیم میں بناوں اس کے تھوے لیٹس سٹارٹ انداز صاحب اسلام علیکم انداز بھائی والیکم اسلام جناب شاہد بٹی صاحب آپ کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں میں نے بہت ساری باتیں آپ کے بارے میں بتا دیں کہ ہم کہاں سکولنگ کہاں لاہور کہاں بھاٹی روحاری کہاں پھر الیکشن ٹرانسمیشن آپ کے ساتھ ہم نے کی ایک چینل میں بیٹھ کے نام نہیں ہم لیں گے ہم دونوں ون ون ہوئے ہم دونوں کی پریڈکشنز کامیاب ہوئی آپ سینئر تھے آج میں نے بتا دیا کہ UKC especially thank you very much being a honor for me and being a guest for شاہد بھٹی نیوز انٹیوز میں آپ کو مبارک دیتا ہوں کہ آپ UK میں بیٹھ کے آپ نے جو اپنا چینل لانچ کیا ہے OTV I think so overseas ڈیلیویجن نیٹ ورک آپ کی launch ڈیلیویجن نیٹ ورک ہے اور ابھی آپ اس کی پرموشن میں میری دعائیں اس کو کام جاب کریں اور آپ اپنے مقصد کام جاب ہوں آپ کی بہت خدمات ہے صحافت میں آپ کا بہت بڑا مقام ہے بہت بڑا نام ہے آج تین باتیں آپ سے پوچھتی ہیں صحافت کا دین ہے آپ کا دین ہے ورڈ لیول پہ اس کو ریج کیا گیا اور نائز کیا گیا اور کرونا جو پرابلم آپ کو پتہ چل رہا ہے ہم سب پہ اس کی وجہ سے تھوڑا سا مددم پڑ گیا دوسرا سبجیکٹ میں آپ سے پوچھوں گا یہ اسلام آف کوفر کی جنگ جب سے خان صاحب منظریاں پہ آئے ہیں پولٹکس میں آئے ہیں تو ہمارے ہاں یہودیزم کافرستان اور اس قسم کی جو باتیں ہوتی ہیں اس سے بھی آپ پردہ اٹھائیں گے اور آخر میں آخر میں ٹائگر فورس کے بارے میں جو آپ کی راہ ہے اور جو میری راہ ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے بہت شکریہ شاہد بٹی صاحب آپ ایک بہت خوبصورت پروگرام لے کر آتے ہیں اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے پاکستان سے ہزاروں میل دور بیٹھے ہوئے اس قابل سمجھا کہ میں آپ کے پروگرام میں شرکت کر سکوں آپ جو بھی میرے سے سوالات کریں گے میں کوشش کروں گا صحافت کے ایک طالب علم ہونے کی سیئت سے کہ ان کے جوابات اچھے اور بہتر انداز سے دیے جا سکتے ہیں آپ نے جس طرح سے میرا تعرف کرایا اس کے لیے میں آپ کا بہت شکر گزاروں میں ابھی اپنے آپ کو صحافت کا ایک طالب علم ہی سمجھتا ہوں اور آپ سب دوستوں کے سامنے اسی طرح ہوں جس طرح تعلیم کے حصول کے لیے علم کے حصول کے لیے کاسا لیس ہو کر آپ کے سامنے کھڑا ہوں امداد بھائی بہت شکریہ یہ تو آپ کا بڑکپن ہے کہ آپ نے کہہ دیا اسے ساری باتیں لیکن آپ نے بہت سارے ادوار دیکھیں آپ میاں صاحب کے ساتھ یہاں ٹریول کر کے آئے اور پھر خان صاحب کے ساتھ آپ کی پرسنل سنا شاید بہت ہے آپ کو پرسنل جانتی ہیں تو ہم کوئی پلٹیکل بات نہیں کریں گے نہ ہم نے اس کرونا کرایسز میں کوئی پولٹیکس کی زیادہ بات کرنی ہے لیکن میں چاہوں گا کہ آپ فیکس جو ہیں جو آف کرتے ہیں اسپیشلی ہم شروع کر لیتے ہیں کہ خان صاحب پہ جو آج کل ایک پریشر پی سوشل میڈیو بہت زیادہ چل رہا ہے اور اسپیشلی آج جو اے آر وائی پہ ایک کلپ چل رہا ہے اعتداز حیسن صاحب کا وہ بڑا خطرناک کلپ ہے جو ہوتے صرف اور صرف دس سیکنڈ کا ایک کلپ ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہماری جو جھٹ برادری ہے اور جو باجباز ہیں باجباز برادری ہیں ان میں بہت سارے کادیانی اور یہ کلپ اے آر وائی نام میں لے رہا ہوں کیونکہ وہ اب سوشل میڈیا پہ آنے ایر ہو گیا ہے آشو باباسی کے ساتھ تو وہ نہ اس کا پیچھے کب انہوں نے پروگرام شروع کیا کس پہ وہ انڈ اپ کر رہے ہیں صرف وہ کلپ آنے ہوا ہے اور وہ وائرل ہو چکا ہوا ہے یہ کیا ہو رہا ہے یہ اس سے کوئی سن کیوں کیے جاتے ہیں ہم پولٹکس میں اسلام کو لاتے ہیں اور یہ بھی یہ سلسلہ ختم نہیں ہو پا رہا دیکھیں شاہد بٹی صاحب یہ ایک آپ نے ایک ہی سوال میں بہت ساری باتیں جو ہیں وہ سامنے لے آئے ہیں آپ تو میں انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں کہ آپ کی تمام باتوں کا مدلل انداز میں جواب دیا جا سکے تاکہ کسی کو کسی قسم کا کوئی اتراز نہ رہے آپ نے جیسا کہ ابھی فرمایا ہے کہ اب پاکستان میں اس وقت جو اسلام اور کفر کی جنگ گڑی جا رہی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس مشکل وقت میں جب پاکستان جو ہے ایک ایسے ہی صورتحال سے بلکہ پورا عالم اقوام جو ہیں اس ایک ایسی صورتحال سے گزر رہے ہیں کہ جس میں توبہ استغفار کرنے کی ضرورت ہے لوگ ایک دوسرے کو کافر اور مسلمان کے لیبر لگا رہے ہیں یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے دوسرے بات جو آپ نے ابھی کہی ہے اتراز اتراز آسن صاحب جو ماہر قانون ہے پاکستان کے بہت بڑے ان کا جو ایک بیان چل رہا ہے سب سے پہلے تو جو آپ نے فرمایا ہے کہ یہ سیاکو سباک سے ہٹ کر جو ہے وہ بیان ٹی وی پہ چلایا جا رہا ہے تو آج عالمی صحافت کا جیسا کہ آپ نے بتایا کہ دن ہے عالمی صحافت کے دن میں یہ پیغام ضرور دینا چاہوں گا کہ ہمارے پاکستان کے میڈیا کو کوئی بھی خبر چلانے سے پہلے پوری ذمہ داری کے ساتھ اس کے سیاکو سباک عوام کے سامنے رکھنے چاہیے کیونکہ میڈیا کا کام پبلک انفرمیشن دینا ہے اور اگر آپ پبلک کو انفرمیشن ادھوری دیتے ہیں تو آپ اس کے ذمہ دار ہیں اور آپ کو اس کا سزاوار پھر آیا جا سکتا ہے تو جو بات پھر بھی ہم اس پہ کرتے ہیں کہ جو اتضاد احسن صاحب نے کہا سوری میں بات کٹ رہا ہوں کہ وہ تو آپ نے کہہ دی نا کہ میڈیا پرسن آپ بھی ہیں ہم لوگ بھی کام میں شامل ہو چکے ہوئے ہیں اور سچ بولنا ہی صحافت کہلاتا ہے رائٹ انفرمیشن میشہ اس کا سلوگن رہا لیکن ہمیں آپ کو ہم سب کو جب ہم پبلک فیگر ہو جاتے ہیں چاہے کسی بھی منصب پہ ہوں کیا ہمیں اتیار اس دھامن کو چھوڑنا چاہیے کیا ہمیں بڑے چینلز پہ بیٹھ کے بھی کوئی ایسی بات کر دی نہیں چاہیے کہ میری فیملی میں اتنے کادیاں نہیں ہیں یا فہاں میں کہہ یہ کیوں ہوتا ہے ہم بھی اتیار نہیں کرتے میڈیا کو تو ایسی ایک آپ کو پتا ہے ریٹنگ کے لیے کچھ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں کیا آپ مجھ سے اگری کرتے ہیں جی بلکل میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں اور یہ ایسی بات ایک ذمہ دار آدمی کو ٹیلی ویجن پر بیٹھ کر اس طرح سے ایک پاکستان کی مخصوص اور بڑی برادری کو ہٹ کر کے ایسا نہیں کہنا چاہیے اور جس طرف ان کا اشارہ ہے جس طرف ان کا اشارہ ہے یہ پہلے بھی لوگ اس طرح کی باتیں کر سکے ہیں کر چکے ہیں لیکن میں یہاں پر آپ کے ساتھ ایک واقعہ شیئر کرنا جاتا ہوں میرا خیال میں جو بھی ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اگر وہ یہ واقعہ سننے تو اس کے بعد جن جس طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں تزاز حسن صاحب جٹ برادری کے جن افراد کی طرف خاص طور پر اشارہ کر رہے ہیں میں نے لفظ خاص طور پر اس لیے استعمال کیا ہے کہ ہمارا پروگرام دیکھنے والا کوئی بچہ یہ سمجھ سکے کہ ان کا اشارہ پاکستان کی کس مقتدر شخصیت کے بارے میں ہے تو میں آج یہ واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں یہاں لنڈن میں پچھلے سال کی رمضان میں ایک افطاری میں ہمارے کسی دوست میں مدعو کیا ہوا تھا وہاں پاکستان سے ایک بہت ہی معروف سیاستدان ڈاکٹر رتاو رحمان کے بھائی جو ہیں وہ خود بھی فاتح سے ایمن نے رہ چکے ہیں وہ تشیف لائے ہوئے تھے جماعت اسلامیز ان کا تعلق ہے اور وہاں پر میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ پاکستان کی ایک مقتدر شخصیت جو ایک جٹ برازی سے تعلق رکھتی ہے جیسا کہ تضاد حسن صاحب اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کے ایمان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے تو انہوں نے مجھے جو واقعہ سنایا وہ یہاں میں آپ کے ساتھ اس لیے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کو ہر انسان نے جان دینی ہے اور کسی پر بھی الزام لگاتے وقت انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس کا اپنا ایمان کا ماملہ کیا ہے اور دوسرا شخص ایمان کے ماملے میں شاید اس سے قدر بیتر ہو تو انہوں نے جو واقعہ سنایا انہوں نے بتایا کہ جب یہ پچھلے دنوں کچھ پاکستان میں یہ دوہزار اٹھارہ سے پہلے یعنی امران خان صاحب کی حکومت آنے سے پہلے علماء کا کوئی معاملہ چل رہا تھا حکومت کے ساتھ تو علماء کا ایک وفد جو ہے پاکستان کی اس مقتدر اعلی شخصیت کو مننے گیا تو وہاں پر مولانا تاورمان صاحب کے بھائی جو ہے اب اس وقت مجھے ان کا نام ذہن میں نہیں آرہا فاتہ سے وہ احمد نے ہے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میں اس بات کا گواہ ہوں کہ جب ہم نے اس اعلی شخصیت سے اس بارے میں سوال کیا کہ آپ کے بارے میں اس قسم کی فوائیں جو ہیں وہ چلتی ہیں میڈیا پہ تو انہوں نے بڑا انہوں نے کہا کہ آپ کا تعلق کس جماعت سے ہے تو مولانا نے کہا میرا تعلق جماعت اسلامی سے ہے تو انہوں نے کہا اگر آپ کو یہ میں بتاؤں کہ میں جمعیت کا اسلامی جمعیت طلبہ کا رفیق رہا ہوں تو کیا آپ حیران نہیں ہوں گے تو انہوں نے کہا یہ تو بڑی حیران کن باز آپ بتا رہے ہیں انہوں نے کہا میں اسلامی جمعیت طلبہ کا رفیق رہا ہوں اور میں مولانا مدودی رحمت اللہ علیہ کے لیٹریچر سے مستفید ہو چکا ہوں اور میں کس طرح یہ آپ بات تو صبر بھی کر سکتے ہیں کہ میں اس قسم کے ملہدانہ یا مرتدانہ خیالات رکھتا ہوں گا اور میرے ایمان میں کسی قسم کی کمی ہوگی تو مولانا فرماتے ہیں جنہوں نے ہمیں یہ واقعہ سنایا یہاں لنڈن میں کہتے ہیں تمام علماء جو ہے وہ حیرت زدہ رہ گے اور انہوں نے اسی وقت جو ہے وہ اس بات پہ ان سے معذرت کی کہ آپ کے بارے میں جو فائن چلتی ہیں آج کے بعد ہم اس کی تعاید نہیں کریں گے کیونکہ ہم نے آپ کے موں سے سن دیا ہے کہ آپ ایک پاکستان کی بڑی مذہبی جماعت کے کارکن رہے ہیں اور آپ ایک بڑی مذہبی جماعت کے مدار رہے ہیں اور ان کے لیٹریچر سے مستفید ہیں تو لہٰذا اس طرح کی باتیں کرنا ایک ذمہ دار آدمی اعتزاز آسن کی طرف سے میں یہ سمجھتا ہوں نہایت اخصوصناک بات ہے اور اعتزاز آسن صاحب کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ یا تو ان کو یہ واضح طور پر اشارہ کرنا چاہیے کہ وہ کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں یا یا آپ اس طرح کی باتیں کر دیتے لیفٹ کر دیتے اور جٹ برادری بھی پاکستان کی بڑی برادریوں میں سے ہے آپ اور میں جس برادری سے تعلق رہتے ہوں اس کے بعد بڑا نمبر جو ہے جٹ برادری کا آتا ہے تو پاکستان میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جٹ برادری کی بڑی قربانیاں پاکستان کے حصول کے لیے بھی ہیں کیونکہ جٹ برادری مائیگریٹیڈ لوگ ہیں اگر آپ ذرا میری بات پر غور کریں تو یہ مائیگریٹیڈ ہیں پاکستان آئے ہیں وہاں ہندوستان سے تو انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں ایسے بشمار ان کے خاندان ہوں گے کہ جن میں سے کئی لوگ شہداء کی قربانیاں دے کر اس ملک میں آئے ہیں تو ایسی کوئی بات کہنا کسی برادری کے بارے میں خاص طور پر جٹوں کے بارے میں میں بشمار ایسے لوگوں کو جانتا ہوں باقی رہا قادیانی ہونے کا معاملہ یا مذہب کے تبدیل کرنے کا معاملہ وہ کوئی بھی برادری کسی بھی جگہ جب انسان مرتض ہو جاتا ہے تو وہ اس کو اپنا لیتا ہے اس پہ زیادہ تشویشناک بات تو ہے نہیں لیکن کسی کو پوائنٹ اٹھ کر کے ایسی بات کرنا ہے میں یہ سمجھے تو اعتزاز آسان صاحب کا ایک انتہائی غیر ذمہ درانہ بیان ہے جس ٹی وی نے اس کو چلایا ہے اس نے بھی انتہائی غیر ذمہ درانہ طریقے سے اس کو چلایا ہے ان کو سیاکو سباک کے ساتھ اس بیان کو چلانا چاہیے دوسری بات جو آپ نے دوسری بات جو آپ نے عمران خان صاحب کے بارے میں آپ کو پتا چل گیا ہوگا آپ نے اس کو کلیر کر دیا تینکیو ویری مچ پرابلم پاکستان میں ہوئی چینل پہ ہوئی بہت بڑے آدمی کے طرف سے بیان داگا گیا اور آپ نے پاکستانی عوام کا وہاں بیٹھ کے یوکے میں آپ نے ان کو کلیر کیا تینکیو ویری مچ بہت شکریہ دوسرا جو سوال آپ نے کیا ہے بٹی صاحب کے پاکستان کے وزیراعظم آپ یہ دیکھئے ان کے بارے میں میں ان کی حمایت نہیں کر رہا لیکن انسان جو پجابی میں کہتے ہیں جان اللہ کو دینی ہے اللہ کو حاضر ناظر جان کے بات کرنی چاہیے آپ کوئی بھی بات کریں تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ کے اوپر اللہ کی ذات کے فرشتے مقرر ہیں جو آپ کی نیکی اور بدی کو لکھ رہے ہیں لہذا میں یہ بات اس وصوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہاں کسی قسم کی کسی کی تعریف کرنا مقصود نہیں ہے عمران خان صاحب ایک ایسی شخصیت ہیں جنہوں نے اپنی جوانی کا حصہ تو یقیناً جو ہے جو ان کا ایسے حالات میں گزارا ہے کیونکہ ایک خوبصورت انسان تھے نہیں ان کو کہہ سکتے پلے بوائی نہیں آپ کہہ سکتے میں نہیں کہہ رہا وہ پلے بوائی نہیں تھے وہ فیورٹ بوائی تھے وہ کسی کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہتے تھے لوگ ان کی طرف دیکھتے تھے جی تو وہ کسی کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہتے تھے تو وہ میں خاتون ڈی ایس پی پاکستان کی ان کی ایک کتاب پڑھ رہا تھا تو اس میں انہوں نے ایک واقعہ کا ذکر کیا کہ جب ہم ایک جگہ پہ ایک اضافی سٹیڈیم میں ڈیوٹی پر موجود تھے تو عمران خان صاحب پوینین سے کھیل کر نکلنے والے تھے تو لڑکیاں جو ہیں وہ ہماری منتیں کر رہی تھی وہ خاتون رکھتی ہیں میں اس وقت انسپیکٹر پولیس تھی اور میری وہاں پہ ڈیوٹی تھی جہاں سے عمران خان صاحب نے گزرنا تھا تو لڑکیاں جو ہیں وہ ہماری منتیں کر رہی تھی کہ خدا کے واسطے خدا کے واسطے ایک جلے کی شخص کی ہمیں دیکھ لینے دو تو آپ اندازہ لگائیں کہ جو شخص اتنا مقبول ہو دنیا میں اس کے بارے میں ایسی باتیں کرنا اور دوسری بات یہ ہے بڑی اہم بات ہے کہ اس وقت جو عمران خان صاحب کی اہلیہ محترمہ ہیں ان کا تعلق ایک معروف گدی سے ہے حضرت خواجہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ سے آپ یہ سوچ سکتے ہیں ہمارے وہ دوست بلکل ان کی جو عقل پر پردہ پڑا ہوا ہے وہ یہ جو ان کے اوپر عمران خان صاحب کے اوپر عظامات لگاتے ہیں وہ اپنے گھروں کی صورتحال دیکھیں کہ اپنے گھر میں وہ اپنی بیوی کے سامنے کوئی ایسی بات کہہ سکتے ہیں جو اپنی بیوی جس بات کو ناپسند کرتی ہو تو اس وقت ہماری جو خاتونیں اول ہیں خاتونیں اول بھی ان کو کہہ سکتے ہیں کیونکہ وزیراعظم کی بیوی ہیں تو وہ جو اس وقت ہماری محترمہ بشرا صاحبہ ہیں وہ اس قدر قائد کے معاملے میں اس قدر مضبوط ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ اپنے گھر سے ایسی کوئی بات کرنے کے لیے ان کو سو مرتبہ سوچنا پڑتا ہوگا عمران خان بھی ایک انسان ہے عمران خان بھی گھر جاتا ہے بیوی کا سامنا کرتا ہے تو میں یہ نہیں تمہتا ہی یہ اکل مندوں والی بات نہیں ہے بس اصل میں معاملہ یہ ہے کہ کچھ ہمارے دوست جو ہیں وہ نااقود اندیشی کا مزارہ کرتے ہیں صبح کو جب اٹھتے ہیں تو ڈبر روٹی کے ساتھ ان کو ایک ایسی خبر کی ضرورت ہوتی ہے جس پہ وہ عمران خان صاحب کو تنقید کا نشانہ بنا سکے میں آج ایک صافی میں آپ ایک صافی ہونے کی صحت ہے میرا 35 سال جنرلزم کا تجربہ ہے میں آپ کو شاہد بٹی صاحب یہ بات یقین اور وسوخ سے کہتا ہوں کہ عمران خان اس وقت ایک ایسی قیادت ہے جو ملک کو صحیح سمت میں لے کر جا سکتی ہے اور اگر اس قوم نے اس قیادت کو اس شخصیت کو اس قوم نے اس قابل نہ سمجھا تو یہ قوم ساری عمر جو ہے جب تک قیامت تک یہ قوم روتی رہے گی میں یہ آپ کو وسوخ کے ساتھ بات کہہ رہا ہوں کہ صحافی ہونے کی حصیت سے میرا مشاہدہ میرا تجربہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ پاکستان کے ان نامساد حالات میں گزشتہ ستر سالوں میں عمران خان صاحب جیسا پاکستان کو میسر نہیں ہوا اس قوم کو ان کے قدر کرنی چاہیے نہ تو وہ قادیانی ہیں نہ قادیانیوں کے حمایتی ہیں وہ ایک سچے کٹر مسلمان ہیں ابھی آپ نے دیکھا نہیں ابھی وہ پاک پتن شریف گئے انہوں نے وہاں جا کے تو حضرت بابا گنج فرید شکر کے رحمت اللہ علیہ کے مزار پہ دعا مانگی بھئی مجھے یہ بتائیں کہ آپ کیسی باتیں کرتے ہیں یہ لوگ کہ ان کو یہ نہیں بتا کہ جو بابا داتا گنج بخش جاتا ہے جو حضرت داتا گنج بخش کے در پہ بیٹھ جاتا ہے جو حضرت بابا فرید گنج شکر کے در پہ بیٹھ جاتا ہے وہ کس طرح قادیان نہیں ہو سکتا ہے اس کے اندر سے محبت رسول کس طرح ختم کی جا سکتی ہے محبت رسول کا تو تقاضی علیہ کی عظمت کا احترام کرنا ہے تو جو علیہ کی عظمت کا احترام کرتا ہے اب اس کو کس طرح اس طرح کے الزامہ لگا سکتے ہیں میرے خیال میں اس طرح کے الزامہ لگانے سے پہلے میرے خیال میں اس طرح کے الزامہ لگانے سے پہلے انسان کو اپنے تجدید ایمان کی طرف توجہ کرنی جائیے اور ہر ایک کے اوپر ایک لیبل نہیں لگانا چاہیے کہ یہ مسلمانہ یہ یہودی ہے بھی بتائیں کہ اس بات کو سیٹیفائٹ کرنے والے ہم کون لوگ ہوتے ہیں اللہ اور اللہ کی ذات کا معاملہ ہے بہت شکریہ امداد صاحب میرا خیال ہے کہ عوام فیصلہ کریں گے کیونکہ پاکستان میں اس پہ بہت گرم گرم بحث جا رہی ہے اور آپ کی ایک خاص اور بڑی کمپریہنسیو اپینین ہوتی ہے ہمارے پاس تیس سیکنڈ ہے آپ نے اور میں نے آپ کو پتا ہے کہ میں بھی ایک خلاب بھیڑ کرتا ہوں اور جس کا نام ہے سیف ایس وائی ایف تو اس میں بھی یوت ہیں تو خان صاحب یہ بار بار ان کو جمیل صاحب بھی روکتے ہیں مولانا صاحب کے سنامی کا نام نہ رکھا کریں آپ اس سے اگری بھی کرتے ہیں جو خان صاحب کی اچھی چیزیں آپ نے ہمیشہ بیان کی ہیں اور خان صاحب سے غلطی آپ سے ہم سب انسانیں ہو سکتی ہیں سنامی کہنا جو کرونا ہے اس سے لڑنا یہ بھی انہوں نے منع کیا منیب صاحب نے بھی منع کیا مولانا تاریخ جمیل صاحب نے بھی منع کیا مفتی منیب نے بھی منع کیا تو اس سے بچنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی یہ اگر ہمارے اوپر آفت نہیں ہے اور اگر ہمیں یہ چیک کیا جا رہا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ امتحان میں ڈالا تو اسے بچنا چاہیے اور توبہ کرنی چاہیے اور پھر خان صاحب نے پھر وہ ٹائگر فورز ارلاک پاکستان میں نام کا مسئلہ بنایا ہے میں بلکل آپ کی بات ٹائم کی کمی ہے میں بلکل آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں عمران خان صاحب دیکھیں کوئی حضرت جبریل اللہ علیہ السلام کے وہ کیا کہتے ہیں وہ نہیں ہیں ان کا تار یا ان کا نوز بلہ وہ نہیں ہیں ایک انسان ہے انسان سے چھوٹی چھوٹی گلتیاں ہوتی ہیں آپ کو ان کو درگزر کرنا چاہیے عمران خان صاحب کو بھی یہ چاہیے تھا کہ وہ اس فورس کا نام فورس جہاں آجاتا ہے نا وہاں سمارٹ فورس رکھ لیتے ہیں کوئی علی فورس رکھ لیتے میں آپ کو ارز کرتا ہوں یہ اس کا نام سمار جیسا جہاں کہہ رہے ہیں امداز صاحب ایک منٹ جیسے انہوں نے سارے نام اسلامی چوز کیا اردو والے چوز کیا احساس پروگرام سارا یہاں آکے وہ جانوروں کی تشبیح کے ساتھ بھی لے گئے اور پھر وہ اوپر سے وہ نون لی کا وہ انٹی کرونا فورس رکھ لیتے ہیں بڑا آسان سا نام ہے انٹی کرونا فورس انٹی کرونا فورس یہ بلکل مشورہ ہے ان کو ابھی بھی وہ چاہیں تو پرائم نیسٹر صاحب باختیار ہیں ابھی بھی ٹائگر فورس رکھنا کیا ضروری ہے جانوروں کے نام پہ کوئی چڑیا گھر سے لوگ جو ہے وہ راشن کا سمال لے کر تو نہیں جا رہے اس کا نام اسلامی اس طرح سے یوت فورس یا اسلامی انٹی کرونا فورس میرے خیال میں اگر باہر کے لوگوں کو بھی اوورسیز پاکسانی جو کئی لوگ اردو نہیں جانتے تو اگر اس کا نام واقعی ہی انٹی کرونا انٹی کوویٹ فورس رکھ دیا جاتا میرے خیال میں تو اس میں کوئی حرج نہیں تھا اور انٹرنیشنلی سطح پہ بھی لوگوں کو ریکنائز ہو جاتا کہ انٹی کوویٹ فورس جو ہے وہ کیا کام کر رہی ہے اور اس کا کام کوویٹ کو جو لوگ متاثر ہیں ان کی مدد کرنا ہے چلیں انشاءاللہ بہت شکریہ آپ نے اتنا ٹائم نکالا میرے لئے اور باقسانی عوام کے لئے امید کرتا ہوں کہ آئندہ میرے اور آپ کے سیشن اچھے رہیں گے اور اپ ڈیٹس ہم لوگ کو دیتے رہیں گے امداد صاحب اپنا خیال رٹھئے گا نیکس پروگرام میں پھر ملیں گے اور بہت شکریہ آپ کا آپ کا بھی بہت شکریہ امید کرتا ہوں گا کہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے حقائق سے پردہ اٹھایا ہے امداد صاحب نے اجازت دیجئے گا شاہد بٹی کو اور امداد صاحب کو یکے سے مجھے پاکسان سے نیوز اینڈ ویوز اللہ حافظ